نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا پھر سے ایک نئے ویڈیو میں دوستو جب آپ کو اپنی پارٹنر کے ساتھ سیکس کرنے کا من ہوتا ہے تو آپ اس بات کو کیسے ظاہر کرتے ہیں کیا آپ سیدھا اس بات کو اپنی پارٹنر سے کہہ دیتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی اور طریقہ ہے سچ بات تو یہ ہے کہ اپنے ساتھی کو یہ بتانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے بہت ترس رہے ہو زیادہ تر پرش سیدھے سیدھے ایسا نہیں کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کا نیا نویلہ ریلیشنشپ خراب ہو سکتا ہے یا شاید ایسا کرنے سے ان کی پارٹنر یہ سوچنے لگ سکتی ہے کہ ان کا ساتھی ان کے ساتھ صرف سیکس ہی چاہتا ہے خیر ایسا ہو بھی سکتا ہے لیکن اگر آپ سیدھے سیدھے نہیں بولنا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کی اس کام میں مدد ضرور کریں گے رکے رکے ایسا نہیں ہے کہ ہم خود آپ کی پارٹنر سے یہ جا کے بولیں گے کہ آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا ہے بلکہ ہم آج آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتانے والے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی پارٹنر کو آسانی سے سمجھا پائیں گے کہ آپ ان کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے اچھک ہے تو چلیے آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی رنگین ٹپس دیں گے جس کے وجہ سے آپ سیدھے سیدھے بتا پائیں گے تو چلیے سب سے پہلی ٹپ ان کے ہاتھوں کو پکڑیں دوستو ہاتھ پکڑنا اپنی پارٹنر کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک شاندار طریقہ ہے کہ آپ ان کو سپرش کر کے پسند کرتے ہیں اب صرف آپ کو ہاتھ ہی نہیں پکڑنا ہے بلکہ ہاتھ پکڑنے کے الگ الگ طریقے آپ کو استعمال کرنے ہیں جب آپ اپنی پارٹنر کے ساتھ ہاتھوں میں اپنی انگلیاں الچھاتے ہو تو اس سے انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ آج آپ بہت ہی رومانٹک موڑ میں ہو اور کچھ رومانس بھی چاہتے ہو اگر اگلی ٹپ کی بات کی جائے تو وہ ہے ان کی وششتہوں کی آپ پرشنسہ کریں دوستو مہلہوں کو پسند ہے کہ پارٹنر ان کی تاریف کریں ایسے میں آپ کو اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ ان کی تاریف کریں لیکن اسی کے ساتھ ہی آپ یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ بے وجہ ان کی تاریف نہ کریں آپ ان کی وششتہوں کی تاریف کریں آپ ان کی خوبصورتی کی تاریف کریں اور کیول یہی نہیں آپ کا آتنو وشباز بھی یہ بڑھائے گا اور آپ آپ کے ہاو بھاو سے پرشن سنی واتاوریں بھی تیار کر سکتے ہیں اور آپ کی چھاپ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور کبھی کبھی آپ اپنی ہاتھے لی کو اس کی کمر کے نچلے حصے پر بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں اور اسے آنند کا احساس دلا سکتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں کی گرمی ہی اسے بتا دے گی کہ آپ آج کیا چاہتے ہو اب اگلی ٹی انہیں فول دے دوستو اپنی پارٹنر کو فول دینا بہت ہی رومانٹک سیمبول مانا جاتا ہے اگر آپ اپنی پارٹنر کو بیٹوں میں بھی فول دیں گے تو یہ ہے ایک رومانٹک سیمبول ہوگا لیکن اس سے آپ کی پارٹنر کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آج آپ ان کے ساتھ بستر میں کچھ کرنے کے موڈ میں ہو تو آپ ان کے لیے ایک سگندیت فول خریدیں جس میں عدبت خوشب ہو جو آپ دونوں کیلئے کامو تیجک روپ میں بھی کام کر سکتی ہیں تو آپ رات میں بستر پر کچھ پھولوں کی پنکھڑیاں بھی پھیڑا سکتے ہو اور یہ نشچت روپ سے کام کرے گا کیونکہ اس سے زیادہ رومانٹک تو کچھ ہوگا ہی نہیں اب اگلی ٹی دوستو سٹیکی نوٹ کو آپ سہارا لے سکتے ہیں آپ بولو گی یہ کیسے سٹیکی نوٹ کا سہارا کیسے لے سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ ایسے ویپتی ہیں جو ایسی سبھی باتیں کرنے میں کتراتے ہیں تو آپ کو سٹیکی نوٹ کا سہارا لےنا چاہیے یہ ایک الگ طریقہ ہے جس سے آپ اپنی پارٹنر کو خوش کر سکتے ہیں ان نوٹوں کے گھروں میں بہترین ڈھنگ سے آپ وہ چپکائیں تو ادھارن کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں باتھروم کے شیشے پر آپ اسے چپکا سکتے ہیں جس پر لکھا ہوگا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ریشنی کپڑوں کے نیچے کیا ہے یا رسلی کے کاؤنٹر پر آپ لکھ سکتے ہو کہ I want you تو دوستو اس طرح سے کچھ رومینٹک ٹپز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو اب اگلی ٹپ انہیں لانجری اپاہر دیں اپنی پارٹنر کو ایک بڑی آسا لانجری یعنی بڑی آسا گفٹ سیٹ کرے اگر آپ انہیں یہ سرپرائز گفٹ کے طور پر دیتے ہیں تو یہ بہت ہی رومینٹک ہوگا آپ اپنے بستر پر وہ گفٹ رکھ سکتے ہیں جب وہ آپ نے بستر پر آئیں گی تو وہ گفٹ دیکھ کر خوش ہو جائیں گی ساتھی انہیں بھی پتا چل جائے گا کہ آپ ان کے ساتھ رومینٹک ہونا چاہتے ہو یا آپ کو ان کی اور لے جائے گا اور یہ کچھ سنکیت بھی دے گا کہ آپ ان کے ساتھ کیا کچھ کیسے کرنا چاہتے ہو اور آج کل کی لڑکیاں بہت ہی بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں اتنی ساری ہنٹ دینے کے بعد تو وہ ویسے بھی سمجھ جائے گے کہ آپ کیا چاہتے ہو تو دوستو اس طرح سے آپ کی جو رومینٹک ڈیٹ ہے وہ سیٹ کرنے میں ہم نے آپ کی مدد کی ہے تو ہمیں تھانکس کہنا بلکل بھی نہ بھولیے تو دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا یہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو چلیئے ملتے ہیں اگلے نئے ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہے ہمارا چانل اور چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی رومینٹک رومینٹک ٹپس ہمیشہ لے کے آتے رہتے ہیں تو چلیئے ملتے ہیں اگلے نئے ویڈیو میں تب تک تھنیا بات